آپ کو پتا ہے محرم کے بھی باقی انتظامات میں سائی بار ڈیویجن کے اس میں آیا تھا کہ ان کی سارا ریویو کر دیں اور پارس اپنے آپ لوگوں کے نوٹس میں یہ ہے کہ میں نہ صرف ڈی پیو رہا ہوں پھر آر پیو بھی رہا ہوں اور لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں اور اس میں ابھی تک میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ پولیس کے انتظامات میں نے دیکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انتظامات بھی اس اور ٹائم پہ پہلے دن بھی جو ہے دروازہ ٹائم پہ کھلا اور منتندرین جو ہیں سارے ہمارے وہ بھی دیوان انہوں نے بھی بڑی کوپریشن کی انہوں نے بھی اور آپ لوگوں کی تو ہے ہی ہے اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دشت دردی کا ہر چیز کا خطرہ رہتا ہے پولیس کی اور بھی ڈیوٹی ہیں محرم کے بھی جلوس چل رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سب تیم بھر خواہ جس میں آپ بھی شامل ہیں آپ یہ ٹیم کا حصہ ہے اب آپ جو میں میرے ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ میں نیکس ٹائم کچھ محرم کے بعد مبارا ہوں گا تو کرائی میٹنگ ویرا کریں گے تو پھر اس میں میڈیا ٹاک ہم رکھیں گے اور آپ میں سے کچھ شافی میرے ساتھ جیسے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تب تیرے میں تو آپ تو بہت سال ہو گئے تو بہت اچھی ٹیم ہے آپ کی اب اگر کوئی ایک سوال ہے سر بیشتی دروازہ گزرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور میں آپ کو بڑا خوششمت سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں مصرح کچھ کی سعادت مندی حاصل کی اس کی منجمنٹ کی بطور ڈی پیو آر پیو اور اب بطور ہی جی بھی یہاں پر میں آیا ہوں تو میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑی عزت افضائی ہے میں سمجھتا ہوں سر ڈی پیو صاحب نے بڑے اچھن تظامات کیا ہے پاک پتن شریف میں اس رفعہ زہرین پر کوئی لاتھی چارج نہیں ہو رہا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے آپ کے ویجن کے مطابق بہت بہت اچھن تظامات کی ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے نہیں اس میں کوئی شک نہیں میں چونکہ بتایا کہ میں خود بھی اس میں انوالڈ رہا ہوں تو مجھے ایڈر ہوتے ہی احساس ہوا ہے کہ نہیں لوگوں میں کوئی ایسی بیچاری نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کے موقعوں پر ہوتی ہے کہ جی بہت زیادہ سختی ہوئی ہے اور ان کا کام بڑا مشکل ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی بھی کوئی کنٹرول کرنا ہے اور اس میں بڑی سختی بھی کرنی پڑتی ہے لیکن بڑا اچھا بیلنس میں سمجھتا ہوں رکھا گیا ہے ڈسٹک پولیس نے اس ڈیوٹی کے اندر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوئی لاتھی چارج نہیں ہے اور کچھ نہیں ہوا اور بڑے منظم طریقے سے